اور آج عالمی یوم خواتین منایا جا رہا ہے اس دن کو منانے کا مقصد سنفی امتیاز کے خاتمے اور خواتین کے مساوی حقوق کے لیے کوششوں کی اہمیت اوجاگر کرنا ہے مزید بتا رہی ہیں اسلام آباد سے رضیہ خان خواتین کا عالمی دن 1909 سے منایا جا رہا ہے لیکن یہ دن 8 مارچ کو منانے کا فیصلہ 1913 میں کیا گیا اس دن کو منانے کا مقصد خواتین کی سماجی، سیاسی اور اقسادی جدو جہد کو خراج تحسین پیش کرنا ہے خواتین کی ترقی کے لیے مساوی بنیادوں پر انہیں حقوق کی فراہمی بھی اس دن کو منانے کے مقاصد میں شامل ہے پاکستان بھر میں اس سال بھی خواتین کے مساوی حقوق کے لیے ریلیاں، خواتین مارچ، سیمینارز اور مباحثوں کا احتمام کیا گیا عورتوں کو آئین و قانون کے مطابق اپنے حقوق اور مقام ملنا چاہیے تاکہ وہ سماجی اور معاشی طور پر بابکار زندگی گزار سکیں ریزرف سیز فالی بات کو تھوڑا سا پیچھے کر کے اب ڈریکٹ الیکشنز میں خواتین کو لائیں ہر نویت کے حرائسمنٹ فرم ایوری آرگنائزیشنل، وکیشنل، وٹیور ایجوکیشن میں ہر جگہ ہماری ڈسکرمنیشن ہے یہ ہم اپنے حقوق کے لیے کوئی مصبت ایک ویف آورڈ ڈھونڈیں ایک دن منانے سے آپ یقین کریں فرق پڑتا ہے ریلی پڑتا ہے بکوز آپ ان کے پرابلمز ہائلائٹ کرتے ہیں ایک دن میں سارے مسائل ہر نہیں کر سکتے اور اس کے لیے کہ آپ پولیسی ریول کے بھی بات کریں پولیسی ریفارم کی بھی ضرورت ہے، ایڈوکسی کی بھی ضرورت ہے دنیا بھر کی خواتین نے ثابت کیا ہے کہ ان کی شمولیت کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا رزیہ خان، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد